مجرم ہو جہاں بری کا محشر میں برم رکھنا رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا گا لینا رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا گا لینا آتا ہے انہیں عرفان ہر دکھ کی دوا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا یہی نہیں کی پکت ابنی جان دے دوں گا یہی نہیں کی پکت ابنی جان دے دوں گا نبی کے نام پر خاندان دے دوں گا بجہل بولا میں تیری زبان سل دوں گا بلال بولے میں پھر بھی اذان دے دوں گا اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جو کچھ بھی پوچھنا بلند آوازیں پوچھئے حجرت سنی مسجدوں میں آجان سے پہلے درود پاک پاتے ہیں اور وہابی دیو وردیوں کے مجد میں آجان سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم ماشا ماشا بہت جائے بہت اچھا جی یہ مسئلہ ہے بہت پریشان ہیں لوگ سنی مسجد میں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں درود پاک پڑھتے ہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر برابر نام دے پاک پڑھتے ہیں فضر احمد بھی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ہاں نہیں ہوتا سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ اللہ رسول سرکارت وعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ 72 جہنمی ہوں گے ایک جہنتی ہوں گے بہتتر جہنمی ہوں گے اور ایک ایک جنتی ہوں گے تو جنتی لوگ درود پاک پڑھتے ہیں جہنمی لوگ نہیں پڑھتے ہیں سمجھ گیا تو جہنمی ہوں گے وہ درود پاک پڑھیں گے رہ گئی یہ بات کی ایسا کیوں پڑھتے ہیں پہلے کیوں پڑھتے ہیں بیٹھ کر کیوں پڑھتے ہیں کھڑے ہو کر کیوں پڑھتے ہیں سو کر کیوں پڑھتے ہیں تو بھائی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس مرشاہ شرمائے ہم قرآن مقدس کو مانیں گے نہ کی کسی ہم کس کو مانیں گے قرآن مقدس قرآن مقدس ہمارے میں یہ زندگی کا ایک نظام ہے زندگی کہے کہ نظام حیات ہم اس کو مانیں گے تو ہم کسی ایرو غیرو نتو خیرو کے بعد نہیں مانیں گے اللہ نے فرمایا سورہ احزاب آیت پر چپ پر بشک اللہ تبارک و تعالی اس کے پرشتے درود بھیستے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اے ایمان والوں تم بھی خوب درود و سلام پھیجو جب اللہ تبارک و تعالی نے اعلان کر دیا تو ہم اللہ کے آگے کسی کے اور کے سننے والے نہیں ہیں ہم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھیں گے کھڑے ہو کر بھی پڑھیں گے عزان سے پہلے بھی پڑھیں گے عزان کے بعد بھی پڑھیں گے کوئی ہمارا کیا پہتے ہیں یہ بھی دلیل بھی ہے نا کہ ہم پڑھ سکتے ہیں کوئی ہمارا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتا کلکہ ہم اللہ کی بات مانتے ہیں کسی بات نہیں مانتے ہیں اللہ اور رسول ہمارے لیے کیا ہے؟ بہتر اللہ اور رسول ہمارے لیے بہتر یا ایواللہ دین آمنا آتے ہیں اللہ واتح اور رسول اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت آت اللہ اور اس کے رسول کی اور ازا سے درد تو ہم اللہ سے دردنے بارے لوگ ہیں اور ایک بات اور کہہ دوں کہ اللہ خصوص صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان فائزہ تردیمان سے خود اشارت فرمایا کہ 73 فرقیں ہوں گے کتنے 72 جہنمی ہوں گے اور ایک جنتی ہوں گے تو درود پاک کون پڑے گا جنتی ہی نہ پڑے گا جہنمی لوگ درود پاک نہیں پڑتے اگر درود پاک پڑیں گے کیونکہ درود پاک ایک مرتبہ جو نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑتا ہے اس پر دس رحمتیں نازل ہوگی تو رحمت کون لینا چاہے گا جو جنتی ہوگا بھائی جو جنت میں جانا چاہتا ہے جو جنت میں جانا نہیں چاہتا وہ رحمت سے دور بھائے گا ذکر خیر سے محروم ہوگا اور نبی کے جو دشمن ہیں وہ ذکر خیر سے محروم ہیں جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں اشارت فرماتا ہے اِنَّا آتَئِنَا کَلْقَوْتَرْ فَاسْوَرْزِلِي رَبِّكَ بَنْحَرْ اِنَّا شَانِيَكَوْا عَبُتَرْ بے شک اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے دشمن ہیں وہ خیر سے محروم ہیں تو جو آج بھی دشمنان نبی ہیں وہ خیر سے محروم ہیں انہیں اچھا کام اچھا نہیں لگتا وہ اس میں کیڑے نکالتے ہیں بس کیا نکالتے ہیں بس وہ کہتے ہیں یہ سخی نہیں ہے وہ سخی نہیں ہے ملا سخی نہیں ہے قرآن سخی نہیں ہے فلا سخی نہیں ہے ارے بھائی کچھ تو بھی کر لے چلیے میں ازان کیسے دینا چاہیے کیسے نہیں دینا چاہیے پورا طریقہ بتا دینا اور انشاءاللہ واللہ آپ کی سوالوں کا جواب بھی بھرپر مل جائے ازان سے پہلے یہ دودھ پاک پڑھئیے ادان و اقامت سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر درود و سلام کے چار سیجر پڑھ لیجئے پڑھئے پھر درود و سلام اور ازان میں خس فس یعنی طرح سے گائب کرنے کے لیے اعلان کیجئے ازان کے اخترام کرتے ہو گفتگو اور کام کا جروب کر ازان کا جواب دیجئے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے اگر آپ یہ کہنا چاہے تو کہہ سکتے ہیں تاکہ لوگ ازان کا جب جواب دیں گے تو انہیں بھی تواب ملے گی اس کے بعد ازان دیجئے درود و سلام اور اقامت کے درمیان یہ اعلان کیجئے کہ ارتکاب کی نیت کرنی جئے موبائل فون ہو تو بند کر دیجئے ادانہ اقامت سے قبل تصمیعہ درود و سلام کے مخصوص چار سیغوں کی مدنی اتجا اس شوق میں کر رہا ہوں کس طرح میرے لیے بھی کچھ سواب جاریہ کا سمان ہو جائے اور پس پس یعنی دعا سکت گئے کہنے کا مشورہ فتاوہ رضویہ کے فیضان سے پیش کیا گیا ہے چنانچہ ایک استفتہ کے جباب میں امام اہل سنت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں دروش شریف قبل اقتیامت پڑھنے میں حرد نہیں اگر اقامت سے پہلے کوئی دروش شریف پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے مگر اقامت سے فصل یعنی فاصلہ چاہیے یا دروش شریف کے آواز آواز اقامت سے ایسے جدہ ہو مثلا دروش شریف کے آواز اقامت کے بنسبت کچھ پست ہو کہ امتیاز رہے اور عوام کو دروش شریف جزئے اقامت یعنی اقامت کا معلوم ہو دروش شریف دروش شریف تراسہ کام کام دبا کے پڑھنے اور ازان ذہان تک بھی تھوازا بالندالا سے پڑھیں تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو یہ معلوم نہ ہو جائے کہ ازان سے پہلے دروش شیف پڑھنا یہ ازان فرسہ کام کام نہیں دیں گے تو آپ کو تواب میرے گے اگر پڑھنے گے تو آپ کو تواب میرے گے فتاوہ رزبیا تخریش شدہ جلدنمبر پانچ صفحہ نمبر تیس اچھی اسی جاکر دیکھ سکتے ہیں اچھا ایک وسوسہ ہے ماشاءاللہ بہت اچھا ابھی میں بیان کر دوں گا یہ ماشاءاللہ بہت اچھا جواب بھی اس میں آپ کو مل جائے گا اور جو لوگ سوال پر سوال کرتے ہیں ان کا جواب جنہیں بھرپور دیا گیا ہے اگر ان کے پاس جواب ہوگا تو جواب دینے کے لئے اپنا کچھ بگاہ لیں گے جو لوگوں پر سوال ہے وہ کیا ہے سرکار مدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات زائری دور خلقہ راشدین لوگ کہتے ہیں کہ پہلے تو نہیں پڑھا جاتا اب کیوں پڑھتے ہیں لہذا ایسا کرنا یہ لوگوں کا وسوسہ ہے شیطان سینے میں وسوسے ڈال دیتا ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے اور لوگ اچھے کام سے بھی پوری پوری کوشش ہے اور شیطان انسان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے جو آپ آبی اور دیوبندی کی بات کر رہے ہیں ان کے دلوں میں بھی یہی وسوسہ آتا ہے یہ پوچھتے ہیں اکسا سنیسے ہی ازان سے پہلے ہے تو اسی پڑھنا نبی کے زمانے میں تو نہیں تھا ابھی جب ایسا ہی دلیل کرے گا بھائی تو پھر دلیل کی دلیل دلیل کی دلیل نکالتے رہے گے تو پھر تو کہاں بچے گا چلو آؤ دے جوابے وسوسہ کیا ذرا سنیسے جو وسوسہ آتا ہے اگر یہ قائدہ تسلیم کر لیا جائے کہ جو کام اس دور میں نہیں ہوتا تھا وہ اب کرنا بری بدعوت اور گناہ ہے تو پھر فی زمانہ نظام درہم برہم ہو جائے گا کیا ہو جائے گا درہم برہم ہو جائے گا بے شمار مثالوں سے میں فقط بارہ مثالیں پیش کرتا ہوں کتنی مثالیں بارہ مثالیں پیش کروں گا آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کام اس مبارک دور میں نہیں تھے اور اب ان کو سب نے اپنایا ہویا ہے سب نے سنی نے بھی آؤ بازو یقانی کو سمجھ جائے گا بار باراں آپ نے نہیں ہوا بڑا اچھا نہیں جاتا ٹوئنٹی فور کہتے ہیں ٹوالٹی تو ٹوانٹی فور بھی اپناتے ہیں اور سنی بھی اپناتے ہیں نمبر ایک قرآن پاک پر نقطے اور عراف حجاد ابن یوسف نے پنچان کے ہجری میں لگئے نبی کے زمانے میں نہیں تھا نبی کے زمانے میں نبی کے زمانے میں کسیenan میں نہیں تھا نمبر دو اسی نے ختم آیات پر علامت کے طور پر نکتے لگوا ہے علامت کے طور پر نکتے لگوا ہے نمبر تین قرآن پاک کی چھپائی نبی زمانے میں نہیں ہوتی اب ہوتی ہے نمبر چار مسجد کے وسط میں یعنی بیچ میں امام کے کھڑے رہنے کے لیے تاکہ ہمہ محراب پہلے نہیں تھی پہلے نبی زمانے میں نہیں تھی لیکن ہم محراب ہے ہماری مسجد میں محراب ہے کی نہیں جہاں پر ہم کھڑے ہوتے ہیں امام کے لیے ولی مرمانی کے دور میں سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رحم رضی اللہ تعالیٰ نے اجاد کی کیا اسے بھی عابد کریں گے نبی زمانے میں یہ نہیں تھی کیا اپنا محراب توڑیں گے آپ محراب توڑیں گے بلکل نہیں توڑیں گے کیونکہ یہ نبی زمانے میں تھی نہیں لیکن آج کے دور میں اچھا سمجھا جاتا ہے نا اور کوئی بری بات تو ہے نہیں بیچ وسط میں بنانا وسط میں بنانا کوئی بری بات تو نہیں ہے اچھا سمبل مل جاتا کہ ہاں امام صاحب پھڑے ہوتے ہیں آج کوئی مسجد اس کے خانے نہیں ہے سب مسجدوں میں محراب بنے سب مسجدوں میں کیا بنے ہوئے ہیں کوئی یہ کہے کہ یہ تو دین ہے یہ تو یہ نہیں تو اس سے بھولو بھائی تم پیدا کیسے یہ ہوئے آپ جب پیدا ہوئے تو پوری طور سے اسلام میں داخل ہو جاؤں پوری طور سے تھوڑا سا یہ تھوڑا سا وہ نہیں پورا آجاؤ دورنگی چھوڑ جائے اکرنگ ہو جاؤں سراسر حسن یا سنگ ہو جاؤں سراسر حسن یا سنگ ہو جاؤں آج کوئی مسجد سے خواہی نہیں ہے نمبر پان چھے کلمیں پہلے نہیں چھے کلمیں نبی کے زمانے میں ہیں چھے کلمیں پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ محمدتتت نمبر چھے علمِ صرف و ناہو جو مدرسوں میں پڑھا جاتے ہیں پہلے یہ نبی کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا نمبر ساتھ علمِ حدیث اور احادیث کی اقسام یہ بھی نبی زمانے میں نہیں ہوتا تھا نمبر احض درس نظامی یہ بھی نبی زمانے میں نہیں ہوتا تھا نمبر نو شریعت و طریقت کے چار سلسلے جو اب ہیں پہلے نبی زمانے میں نہیں تھے نمبر در زبان سے نماز کی نگت یہ بھی نہیں تھا اور نمبر گی ہواہِ جہاز کے ذریعے سفرِ حج یہ بھی نہیں تو آج کے لوگ جو جہاز پہ حج پڑھنے جاتے ہیں ان سے کہو احضی نبی زمانے میں تو تھائی نہیں تم کیوں جاتے ہوتے ہو تم کیوں یہ آپ لوگ کے لئے جواب ہے جواب دیں گے تو کیسے کیا ہوتا پھر بھاگتے نظر آتے ہیں پھر بھاگتے نظر آتے ہیں اچھا جہاز میں آج آپ بڑے شوق سے جاتے ہیں نبی کے زمانے میں کہاں جہاز میں بیٹھتے تھے نہیں بیٹھتے تھے تو بارہ مثالے میں نے دے دے بارہ مثالے میں نے اگر اسی رویہ کو قائم کیا جائے گا تو یہ سب ختم کرنا پڑے گا تو یہ ختم کریں گے تو دنیا کا چلانا چلانا آپ کے لئے مشکل ہو جائے گا ٹھیک ہے نا جدیس سائنسی ہتھیار اور زدیر جہاد نہیں تھا پہلے لڑائی جگڑا ہوتا تھا تو کس سے ہوتا تھا تلواز لیکن آج دوسری چیزوں سے ہو رہا ہے یہ سارے کام اس مبارک دور میں نہیں تھے بولو جیے سارے کام مبارک دور میں نہیں تھے لیکن آپ ہیں تو کیا اس کو بھی بند کر دو گے کیا اس کو بھی بند کر دو گے بند نہیں کرو گے اتنی لمبی لمبی منارے بنا رہا ہے وہ مسجد کی یہ تھی کیا پہلے نہیں نہیں تو بھئی پورا پھالو پر ہو نبی ہو تھوڑا مڑا نہیں اس لئے کہتے ہیں حلیث سنت والجمال زندہ مسلکی علیہ حضرت سلامت آمد رہی مسلکی علیہ حضرت سلامت آمد رہی لاکھ جلتے رہے رشمنان رضا لاکھ جلتے رہے رشمنان رضا مسلکی علیہ حضرت سلامت آمد رہی لیکن اب انہیں کوئی گناہ نہیں کہتا آخر ازان و اقامت سے پہلے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ حضرت سلامت اور درود و سلامت پڑھنا کیوں پوری بدعہ اور گناہ ہو گیا یہ سب کرتے ہیں تب نہیں آدھاتا سمن میں آرہی سینس میں آرہی بات جب آپ نے مسجد میں محراب بننا ہے تب تو نہیں سوچا کہ نبی زمانے میں ہوتا تھا کی ارے بھائی نبی کے زمانے میں تو بہت خوش نہیں ہوتا تھا آپ کر رہے ہو تو تو پھر پوری دنیا ایک دباہ ایک دہانے ہو جائے گی زبرزیر پیش دلیل کے زمانے میں تھا کیا کیا اپنا ہے یاد رکھئے کسی معاملے میں عدم جواز کی دلیل نہ ہونا خود دلیل جواز ہے خود دلیل جواز ہے عدم جواز کی دلیل نہ ہونا یعنی اگر قرآن مقدس میں کہیں یہ آگیا ہوتا کہ نہیں ازان سے پہلے کہہ درود باپا نہیں پڑھنا تو ہم کیوں پڑھتے ہیں لیکن اس میں آیا نہیں ہے اور نبی نے فرمایا بھی نہیں ہے نبی نے بھی نہیں کہا کہا کہ مت پڑھنا اور خدا نے بھی نہیں کہا کہ مت پڑھنا تو ہم اب پڑھ سکتے ہیں جب ہمارے خدا نے ہمارے رسول نے منع نہیں کیا تو یہ کون ہوتے ہیں منع کرنے ہیں شیطان کے چیلے شیطان کے چیلے شیطان کے چیلے وہ ہو گیا جو اس کا اس کے میلے میں گیا جو اس کے جو شیطان کے میلے میں گیا اس کا چیلہ تو شیطان کے چیلے بڑھنے سے شیطان کے چیلے یقینا 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 ہر وہ نئی چیز جس کو شریعت نے منع نہیں کیا وہ مباہ اور جائز ہے مباہ اور جائز ہے اور یہ عمر مسلم ہے کی ازان سے پہلے دروشی پڑھنے کے کو کسی بھی حدیث میں منع نہیں کیا گیا کسی بھی حدیث میں منع، کسی بھی حدث میں صحایہ صفحہ اُٹھا لیئے دیکھے بھی حدیث میں منع نہیں کیا گیا اچھا اچھا لہذاomsنا نہ ہونا خود با خود اجازت بن گیاушка ہتنے میں اپنے ا 같ے اuity vistحد taken گیا میں اپنے ابم سلجار دیتا ہوں بھی طور پر آپ کا کیا ہے بھئی؟ سمیر بھائی سے میں نے کہا کہ میں ایک کلو آلو لے لے نمی، ایک کلو پر دیکھو بھائی آپны شراب پیناں دخوہ بھئی اب شراب ни پینے کا ذاکہ پیدی دیکھو بھئی اب جوہی نہ چھلیں گے جوہی کو کھلنا ہے کماس ساکیں گے تو تو چیز س cog caregivers اگر آپ دائے آنے گا تھا آپ کا کھانے کا دل کر گیا تو یہ نہیں لکھا ہو گی حضرت نے کیا ہے کہا تھا نہیں کہا تھا تو آپ کھا لیں گے کیونکہ حضرت نے جس چیس سے منہ کیا تو اسے مان جائے تو اللہ تبارک و مالاً جس چیس سے منہ کیا اسے مان جائے رسول نے جس چیس سے منہ کیا اسے مان جائے گئے ان کا اس بات لہ negotiab Просто دلیل ہے کیوں کہ نبی وGreat secure کیونکہ نبی سب سے زیادہ جانتے ہیں اند mains پوری دنیا کا بنانے والا کاؤں پوری دنیا کو سجانے والا کاؤں پوری دنیا کو سجانے والا کاؤں جب اللہ تعالیٰ بردنیا سجانے بند بدانی Joe Huchat بیسا بتا جیتا اس نے منع فرمایا شراب میں پینا تو شراب سے منع ہو جائی تو جو چیزیں منع کرنی تھی وہ قرآن میں آگئی اور جو چیزیں منع نہیں وہ قرآن میں نہیں آئیں تو جو چیزیں منع نہ کی رہی وہ خود ایک دلیل ہے خود ایک جواز کی دلیل ہے لیکن سمجھ نہ آنا چاہیے لوگوں کو سمجھ نہیں آئے اکثر ہم لایا آئے اکثر لوگ کیا ہے دماغ نہ رہتے ہیں اقل نہ آج کل بے اوقوفوں کی تعداد سے آتا ہو گئی ہے وہ کہتے ہیں کہ بے اوقوفوں کی کمی نہیں غالب ایک دھوڑو ہزار لیں ایک دھوڑو ہزار لیں بہت بے اوقوف پڑے نہ دیں ہیں یا نہیں رہا ساور سوڑی لیا نبیوں کے سرور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اور اچھے اچھی بات اسلام پہ جاتے ہیں خود مدینے کے تاجور نبیوں کے سرور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ترغیب ارشاد فرمائی ہے اور مسلم کے باب میں کتاب اور علم میں سلطان دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمانے اجازت ہے یہ فرمانے اجازت نشانے موجود ہے من سنب الاسلام سنب الاسلام سننتا حسنتا فعمل بیا فعمل بیا بعدہ کتب لہو مثل عجر من عمل بیا و لا آیا مقص من عجورہم شیئی من عجورہم کتنی پیاری حدیث ہیں ہے کی نہیں جس شخص نے مسلمانوں میں کوئی نیک طریقہ جاری کیا اور اس کے بعد اس طریقے پر عمل کیا گیا تو اس طریقہ پر عمل کرنے والوں کا عدر بھی اس کے یعنی جاری کرنے والے کے نام اعمال میں لکھا جائے گا نام اعمال میں لکھا جائے گا اور عمل کرنے والوں کی عدر میں کمی نہیں ہوگی مطلب یہ کہ جو اسلام میں چاہ طریقہ جاری کرے وہ بڑے طواب کا کام مقدار بڑے سواب کا کام ہے مقدار ہے تو بلا شباد اس خوش نصیب نے ازان کامت سے قابل درود و سلام کا رواز ڈالا ہے کسی نے تو ڈالا ہے رواز ڈالا ہے وہ بھی سواب جاریہ کا مستحق ہے قیامت تک جو مسلمان اس طریقے پر عمل کرتے رہیں گے ان کو بھی سواب ملے گا ان کو بھی درود و سلام پڑے گا تو کیا ملے گا سواب ملے گا اور جو جاری کرنے والے کو بھی ملے ایک ملتا رہے گا اور دونوں کے طواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال ہو کہ حدیث پاک میں کلو بدعوتن دلالا و کلو دلالتن فی النار یعنی ہر بدعوت نئی بات غمراہی ہے اور حد ملائے جہنم میں لے جانے والی ہے مشکار سے پسپہ نمبر تیز اس حدیث شریف سے کیا مانا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث پاک حق ہے یہاں بدعوت سے مراد بدعوت صحیح ہے یعنی پوری بدعوت ہے یعنی بات سمجھ میں آرہی ہے یعنی پوری بدعوت ہے اور یقیناً ہر بدعوت پوری ہے جو کسی سنت کے خلاف یا سنت کو مٹانے والی ہو چنانچہ سے اتنا شیئر غطر حق محمد دیر برحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں جو بدعوت کی اصولے اور قواعد سنت کے موافق اور اس کے مطابق قیاس کی ہوئی ہو یعنی شریعت اور سنت سے نہیں ٹکراتی اس کو بدعوت حسنا کہتے ہیں اور جو اس کے خلاف و بدعوت جو عمرہ ہی کہلاتی ہے کتاب اشیاء سلماعات جلد نمبر ایک سفاہ نمبر ایک سو پچی ہے سفاہ نمبر ایک سو آئیے میرے ساتھ تو آپ لوگ ازاز دورانے پڑھیں گے اللہ کبھر اللہ کبھر اللہ کبھر شاید breakthrough آئیے محمد آئی March آئیے محمد اشهد ان محمد رسول اللہ حیعہ علی السلام حیعہ علی السلام حیعہ علی الفلاح حیعہ علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ حیعہ علی الفلاح حیعہ علی الفلاح ازان کے بعد معظم سامنے درشتی پر کر یہ دعا کریں گے اللہ حمد رب رحم حادی دعوت دعا امت والصلاة خائمت آدی سیدنا محمد وسیلت والبضیلت والدرجت رفیعات و بعته مقاما محمودا اللہ و عدت و رسکنا شفاعته یام قیامة انکلا تخلیف محیعات محیعات میرا حمد دی گیا ارغم الراق محیعات ماشا بہت اچھے سے آپ نے ازان دو رہا ہے اللہ قلاب کو ازان دے ایک بطے قطع کھولا ہے جاتے جاتے میں بتا دوں کہ ازان دینے والوں کو قبر کے قیلے قبر کے قیلے ازان کے بعد دعا پڑیتا دیں اچھے آپ کو مسئلے کا جواب سوال کا جواب تو ملے گیا ہوگیا جو بھی سوال کرو اس کو جواب دیجئے کہ بھائی بھائی اس سے نبی کے زمانے مقام نہیں ہوتے جو ابجاری گاری تو درود پاک تو آپ پڑھی سکتے درود پاک تو آپ پڑھنا سواب نہیں پڑھیں تو بڑھنا نہیں نہیں لیکن اپنا سواب انسان پڑھانا چاہیے نہیں پڑھانا چاہیے اے اللہ اس اس دعوت تامہ اور صلات قائمہ کے مالک تو ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلہ اور بہت بلند درجہ آتا فرما اور ان کو مقام محمود میں کھڑا کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے اور ہمیں قیامت کے دن اس کی شفاعت ان کی شفاعت نصیب فرما بے شک تو وعدہ یہ خلاف نہیں کرتا ہم پر اپنی رحمت فرما اے سب سے بڑھ کر رحمت فرمانے میرے پیار اسلامی باریوں ان وسوسوں سے بچیے اور جو ایسا سوال کریں ان کو مو توڑ جواب دیلئیے ورنہ یہ دور حاضر ہے اس دور حاضر اور دور پر فتن بھی جائے اس میں ایمان بچانا بڑا مشکل ہے آپ کے بقری کو بھی لوگ گدہا کہنے والے معلوم ہیں آپ کے بقری کو کھتا کہہ کر اپنا آپ کے بقری کو کھا جائیں گے اور آپ اُٹھے کچھے کچھے پڑھ کر دماغ سراب کریں گے تو جو آپ کے بقری آپ کے پاس جو آپ کا علم ہے اس علم کو پختہ کرئے اور اس مستقی پر رہئے دگہ مالیں ضرورت ہے دگہ مالیں گے تو آپ کے تباہی ہوگی کیونکہ جنت اور دوزرخی بنی جنت اور یا تو جنتی ہوں گے یا تو دوزرخی ہوں گے دو آر ڈائی کا مسئلہ ہے کرو یا مرو کا مسئلہ ہے تو کچھ کر کے جاؤ کچھ ازان دو ترد پاک کس نے منع کیا ہے جو منع کرے جو اچھے کام سے منع کرے وہ کون ہوتا ہے شیطان ہوتا ہے زبردر زبر کیا نہ ماتا سفیق بھائی ماشا اللہ جو اچھے کام سے ربتا ہے وہ کون ہے کیونکہ کتنی اچھی باتوں ہیں میرے ذہن میں نہیں آرہی جو اچھے کام سے ربتا ہے وہ شیخ اللہ نے دوزر پاک پڑھنے کا حکم دیا وہ رہمان ہے اچھایی کرنے کا حکم دے رہا ہے اور شیطان کرانا پڑھنا کہا کر رہا ہے تو رحمان کی مانو گے شیطان کی شیطان کو بھگا کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی شیطانی مانو اللہ تعالیٰ شیطان سب کو محفوظ فرمائے آمین مجرم ہو جاغا بری کا محشر میں برم رکھنا رسوائے زمانہ ہو دامن میں چھپا لینا رسوائے زمانہ ہو ہو دامن میں چھپا لینا آتا ہے انہیں عرفہ ہر دکھ کی دوا کرنا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا کرنا ڈا آئے نزا آئے آأا آئے ڈا آئے